ناظرین دو سال قبل موٹر سیکل پر پاکستان آنے والی اور پاکستان کی دور درازی علاقوں کا اسے موٹر سیکل پر سپر کرنے والی کنیڈین ویلاغر روزی گبریل نے اسلام قبول کر لیا ہے جب روزی دسمبر 2018 میں پاکستان آئی تو وہ بہت خوبزدہ تھی کیونکہ انہیں پاکستان کے حوالے سے بہت غلط باتیں بتائی گئی تھی اور انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان نہ جائے روزی کا کہنا تھا کہ وہ تمام خدشات اور لوگوں کے روکنے کے بوجود پاکستان آئی ہے اور وہ یاہا کی چالیس مقامات کے سیر کر کے دنیا کو پاکستان کی خوبصورتی دکھائیں گے کنیڈین ویلاغر اور سیاہ نے لاہور قصور ملتان اور گوادر سمیت شمار علاقاجات کا بھی سفر کیا اور پاکستان کی خوبصورتی لوگوں کی محبت اور محمن نوازی کو اپنے کیمرے میں ہمیشہ کیلئے قید کر لیا وہو تقریباً چودہ مہینے تک پاکستان میں تھی اور اب انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے لوگوں کی دل جیت لیے ہیں روزی نے اپنے بیان میں لوگوں کو خوشخبری دی اور بتایا کہ وہو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے روزی نے اپنے بیان میں اس بات کا بھی اعتراب کیا کہ انہوں نے اپنے پرانے مذہب سے چار سال قبل ہی راہ پرار حاصل کر لی تھی تاہم اب وہو امن محبت انسانیت اور زندگی گزارنے کے سب سے بہترین راستی بتانے والی مذہب کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے انہوں نے اپنے بیان میں زندگی میں آنے والی مسائل اور مشکلات کا بی ذکر کیا اور خود کو تکنیکی طور پر پیدائش مسلمان بھی قرار دیا اور کہت کہ چونکہ وہ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی خدا پر یقین رکھتی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک دہائی مسلمان ممالک میں گزاری ہے اور اسی دوران انہوں نے ہر جگہ پیار امن اور مسکراہتے دیکھی ہے اور یہی سلسلہ پاکستان میں مزید بڑھا جس کے وجہ سے وہ اسلام سے بے حد متاثر ہوئی اور انہوں نے اس کے راہ پر چلنے کا عہد کر لیا انہوں نے عالمی سطحہ پر اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے پر بات کی اور کہا کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے غلط طریقے سے تشریح کی جاتی ہے کیونکہ در حقیقت اسلام امن محبت اور انسانیت کا مذہب ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ مذہب زندگی کو درست انداز میں آگے بڑھانے اور سکون کا مذہب ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ